حضور نے فرمایا بخاری و مسلم دولوں کی حدیث شریف ہے متفقن علی حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا سو ایک آدمی جس نے نڑی نوے قتل کیے جب خدا نے اپنا خوف اس کے ڈل میں ڈال دیا تو اس نے چاہا کہ میں توبہ کرنوں رب کائنات کی بارگاہ میں اتنے گناہ کیے کہ اس نڑی نوے قتل کر دیئے تو اس نے لوگوں سے پوچھا لوگوں کوئی اس دور میں بڑا عالم ہے کہ جس کے پاس میں جاؤں اور وہ مجھے بتا دے کہ تیرے گناہوں کا کفارہ یہ ہے توبہ کا طریقہ یہ ہے لوگوں نے بتایا کہ فلاں راہب اس وقت دنیا میں سب سے بڑا راہب ہے جاؤں اس کے پاس چلے جاؤں اس کے پاس جاتا ہے راہب کو اپنی داستان سناتا ہے تو راہب کہتا ہے کہ نا 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 تُو نے اتنے قتل کر دیئے اب توبہ کس جیز کی تیری بکشش نہیں ہوگی تُو اب گیا جہنم میں یہ تفسیر ہے اس حدیث شریف کی تُو تو بکشا نہیں جائے گا تو اس نے کہا اگر میں بکشا نہیں جاؤں گا تو پھر جہاں نڑنوے قتل کیے ایک اور سہی تو اس راہب کو بھی اس پادری کو بھی اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور پھر نکل پڑا پھر خدا کا خوف دل میں جاغر ہوا پھر نکل پڑا پھر لوگوں سے پوچھا لوگوں اس وقت دنیا میں کوئی بڑا عالم ہے لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلا عالم اس وقت بہت بڑا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضور سو قتل کر دیتے نے لیکن پھر بھی رابطی رحمت تو مایوس نہیں ہویا اتنے گناہ کرنے باوجود پھر دل کردائے کہ اپنے مالک دی طرف رجوع کر جاوا رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا جے ایک قطرہ بکش مینو کم برجاندہ میرا کہ میں چاہتا ہوں خدا میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو وہ راہب کہنے لگا کہ فلا بستی جس کے رہنے والے اللہ والے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس بستی میں تو رہستا ہے یہ بستی خبیصوں کی بستی ہے جا اس بستی کی طرف چلا جا وہاں لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ ان سے مل وہ جیسے تجھے کہیں گے تو عبادت کر خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا میرے حضور نے فرمایا وہ زبان وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام کہ وہ زبان جس کی زبانِ ادھر سے وہیِ الہی کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا وہ زبان آج اللہ والوں کی شان بیان کر رہی ہے وہ لوگ سنے کہ جو اللہ والوں پر بھانکتے ہیں ان کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے نبی نے میرے نبی نے اللہ والوں کی شان میں کیا فرمایا حضور نے فرمایا جب وہ بندہ وہ سو بندوں کا قاتل اس بستی کی طرف نکلا جس بستی میں اللہ والے رہتے تھے یہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی ابھی چند قدم تھوڑا سا فاصلہ اپنے گھر سے نکلا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا دائیِ عجل کو لبے کہہ دیا زندگی کی دوریں ختم ہو گئیں سانسوں کی لڑییں ٹوٹ گئیں وہ مالکِ حقیقی کی بارگاہ میں چلا گیا جہنم والے فرشتے بھی آ گئے جنت والے فرشتے بھی آ گئے جہنم والے کہنے لگے کہ سو بندیاں دا قاتلے اسا انہوں لے کے جان آئیں رحمت والے کہنے لگے نہیں نہیں توبہ دی نیت نہ نکلیا سگا اس وقت سے انہوں رحمت دی طرف جنت دی طرف لے کے جان آئیں اے آپس دی اندر چگڑ رہنے طرف بے کائنات نے ایک تیسرے فرشتے نو پیجیا فرمایا جا انہوں جا کے کہے کہ ایک انہ دی اندر فیصلہ کر دے کہ زمین نہ پلین اگر کار دی طرف زمین زیادہ آئے تے اللہ والے اندھی بستی دی طرف زمین کٹے تے بندہ بخشیا گیا اگر کار دی طرف زمین کٹے اللہ والے اندھی طرف فاصلہ زیادہ آئے تے بندہ جہنم دی طرف گیا اس فرشتے نے آکے فیصلہ کر دیتا کہ زمین نہ پلو جو تو زمین نہ پل لگے تے رب کائنات نے زمین حقوق دیتا کہ اے زمین ذرا کاروال اس بندے دے کاروال فاصلہ زیادہ کر دے اور میرے ولیاں میرے بندے اندھی بیٹھک دی طرف میرے بندے اندھی شہر دی طرف سکڑ جا تاکہ اے بندہ اونہ لوگوں دی طرف جا رہے آسے گا جہنم خالصتان میرے بندے رہے جہنم میری عبادت کرنے والے نے تے اے وہ لوگ جنہ دے بارے مولانا روم نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر آز صد سالہ تاہتے بے لیا مرد ملیتے درد نہ چھوڑے آگن دیگن کردہ کامل لوگ محمد بکشا لال بناون پتھردہ فرمایا میرے نبی نے کہ رب دے کائنات نے زمین میں وحی کی تھی اے زمین ذرا ولیاں دی طرف فاصلہ کٹ کر دے سکڑ جا اے دے کار دی طرف فاصلہ زیادہ کر دے حالے کرو نکلے آتے چند قدم اسے گا تھوڑا جا فاصلہ تے کیتا سگا لیکن نیت ایسا نکلے آسی کہ لا تقناتو میر رحمت اللہ کہ رب دی رحمتو کدھی نامیدنی ہونا میرا رب جو دو فضل دے دروازے کھول دائے پھر رحمتان دی ایسی برسات ہوں دی یہ کہ صرف بخشش نہیں او دا ذکر بھی اللہ دا نبی کر دائے جیتے اللہ دی رحمت ہو جان دی یہ نبیان دا تاجدار او دا ذکر کر دائے فرمایا میرے انہ بندیاں دی وجہ تو مہد سوگنا نہیں دیکھے او نیکان دی بستی دیکھئے بس اس نیکان دی بستی دی طرف چلے آئے ادھا چلنا میں ایسا پسند آیا ہے کہ سو دے سو قتل مہد باپ کر دیتے رہے اس واسطے لا تقنا تو میر رحمت اللہ کہ قدی خدا دی رحمت و نا امید نہیں ہونا ہمیشہ اس مالک دی طرف رجوع کر رہی ہے ہو سکتا ہے زندگی دے اندر انسان کوئی ایسا عمل کر جاوے جڑا عملوں دی بخششتہ زبسیلہ بن جاوے اس واسطے رب کائنات نے فرمایا او میرے بندو لا تقنا تو میر رحمت اللہ میری رحمت و قدی نا امید نہیں ہونا اس واسطے زندگی دا سفر تھوڑا ہے آخر دا سفر بہت زیادہ ہے انسان چاہید ہے کہ چند لمحے نے زندگی دے انہ دے اندر اپنے مال کے حقیقی دنال محبت کرے او دی اتباع کرے حضور دے لے آئے ہوئے پیغام دے پچھے چلے او دی اطاعت کرے آقا کریم علیہ السلام دی زندگی متحرہ دے مطابق سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اللہ دنگا رحمتہ دے دروازے کل جانگے رب کائنات عمل دی توفیق اطاف فرمائے آمین وما علینا اللہ علیہ السلام ہوگا اسلام علیہ السلام دی زندگی متحرہ دے مطابق سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اللہ دنگا رحمتہ دے دروازے کل جانگے رب کائنات عمل دی توفیق اطاف فرمائے